بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز میں ہوں مبارک علی اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹورین ٹیسٹ امید کرتا ہوں کہ اللہ کے کرم اور فضل کے ساتھ آپ سب خیریت سے ہوں گے تو ٹورین ٹیسٹ میں آج ہم آپ لوگ کے لئے لے کے آئے ایک بہت ہی مزدہ رسپی اور آج ہم بنائیں گے بیف مسالہ کڑی وہ بھی ویلی سٹائل میں تو آئیے دیکھتے ہیں کہ بیف مسالہ کڑی بنانے کے لئے ہمیں کن کے نجزہ کی ضرورت ہے اور یہ کس طرح تیار ہوگی تو سب سے پہلے ہم اس کے لئے چیزیں جو ہے وہ تیار کرتے ہیں اور اس کے بعد سے بناتے ہیں بیف مسالہ کڑی بنانے کے لئے ہمیں کچھ سبز میرچ کی ضرورت تھی تو سبز میرچ جو ہے وہ ہم اپنے ہی کچن گارڈن سے یعنی اپنے جو کھیت جہاں پر ہم سبزی لگائی ہے وہاں ہی سے توڑیں گے اور بالکل فریش توڑیں گے کیونکہ ہماری جو جو ہم نے لگائی ہے تو سبز میرچ کے پودے ان کو سبز میرچ لگنا شروع ہو گئی ہے تو وہاں سے توڑتے ہیں سبز میرچ تو ماشاءاللہ بہت ہی پیاری سبز میرچ جو ہے وہ لگی ہوئی ہیں کچھ سبز میرچ جو ہے وہ لمبی لگی ہوئی ہیں اور کچھ تھوڑی اس طرح گول گول لگی ہوئی ہیں اور یہ بھی بڑی خوبصورت میرچ ہے ماشاءاللہ ٹوماتر جو ہیں وہ بھی کافی لگے ہوئی ہیں اور کافی موٹے 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 مگر ٹوماتر بھی پکے نہیں ہیں کچھے ہیں سارے بہت ہوں کو ٹوماتر جو ہیں وہ لگے ہوئی ہیں کچھ سبز دنیاں بھی چاہیے تو سبز دنیاں بھی ہم توڑ لیں گے یہاں سے فریش ہی بھیمسالہ کڑی بنانے کے لئے سب سے پہلے ہم تمام فریش مسالہ جات اور گوشت کو دولیں گے چھوٹا سا ٹوماتر جو ہے وہ ہمارے ٹوماتروں میں سے مجھے ملے وہاں پکا ہوا تھا ملت کچھے ملت کچھے ملت کچھے موسیقی 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 اور ہم دو لیتے ہیں گوشت کو ہم نے دو لیتے ہیں اور یہاں جائے ہیں پوائے گوشت کو کٹ کر نیف stabilize سب سے پہلے جائیں کریں پیاز پیاظ اسے کپ جائے لیتے ہیں پیازو ہم دemots سے کٹھے بچ زیادہ باری کرنے کی ضرورت نہیں سبز میرچ کو بھی ہم نے کار لیا اور اس کو بھی ہم ڈال لیتے ہیں ابھی ہم کار لیں گے ادرک کو ادرک کو موٹا موٹا کارنے کے بعد ادرک کا پیسٹ بنا لیں گے اور ساتھ ہم اس میں ڈال لیں گے لیسن ادرک اور لیسن کا اکٹھا پیسٹ بنا لیں گے ادرک اور لیسن کا پیسٹ بھی ہم نے بنا لیا اور ابھی ہم کار لیتے ہیں تماتر تماتر کو بھی ہم نے کار لیا اور تماتر کو بھی ڈال لیں گے کبھی میں تمہاں فرش مسالہ جات کو کار کر ہم نے تیار کر لیا اور ابھی ہم بیف مسالہ کڑی دیویا بنانا شروع کرتے ہیں ابھی ہم جلالیں گے آگ آگ ہم نے جلال رہی ہے اور دیکھچے کر رکھتے ہیں چولے پہ اور دیکھچے میں ڈال لیں گے گی کے گرم ہونے کا انتظار کریں گے گی گرم ہو گیا ابھی ہم اس پر ڈال لیتے ہیں پیاز اور پیاز ہم اس میں فرائے کر لیں گے پیاز ہم نے نرم کھ تو پیاز کر لیا اور ابھی ہم اس میں پیش پاکے اس کے لئے بھون لیا اور ابھی ہم اس میں ڈال لیتے ہیں ٹوماتر ساتھی ہم اس میں ڈال لیں گے سبز میرچ اور ابھی سبز میرچ اور ٹوماتر کو بھون لیں گے مسالے کو بھوننے کے لئے نمک ہم جلدی شامل کر لیں گے تاکہ مسالہ جلد نرم ہو جائے نمک ڈالنے کے بعد مسالے کو اچھی طرح بھون لیں گے اور مسالے کو تب تک بھونیں گے جب تک تمام چیزیں جو ہیں وہ اچھی طرح نرم نہیں ہو جاتی تمام فرش مسالہ جات کو ہم نے نرم ہونے تک فرائی کر لیا اور ابھی ہم اس میں ڈال لیتے ہیں کچھ مسالہ جات سورخ میری ڈال لیں گے کالی میری ڈال لیں گے حلدی پاورڈر ڈال لیں گے کچھ مسالہ جاتاں ڈالنے کے بعد مسالے کو اچھی طرح بھون لیں گے اور تب تک بھون لیں گے جب تک مسالہ جو ہے وہ آئل چھوڑنا شروع کر دے مسالے کو اچھی طرح بھون لیا اور مسالے نے آئل چھوڑنا شروع کر دی ہے اور ابھی ہم اس میں ڈال لیں گے گوشت ملوپس اٹھو ٹھو اسے کو نبیزے گوشت تمام مسالہ جات کے ساتھ اچھی طرح مکس کر لیں گے گوشت کو امنے مسالہ جات کے ساتھ اچھی طرح مکس کر لیا اور ابھی ہم گوشت کو تھوڑی دیر کے لیے بھون لیں گے گوشت کو بھی اچھی طرح بھون لیا اور ابھی ہم گوشت میں ڈال لیتے ہیں پانی اور ابھی دیکھچے کہ اوپر سے ڈام دیں گے اور ڈامنے کے بعد ہاں جو ہے وہ نیچے تیز کر دیں گے اور گوشت کو تقریباً پینٹالیس منٹ سے پچاس منٹ تک جو ہے وہ ڈام کر پکائیں گے تاکہ گوشت جو ہے وہ اچھی طرح گل جائے کو ڈام کر ہم نے تقریباً پچاس منٹ سے زیادہ دیر پکا لی ہے اور ابھی ہم اس کا ڈکن کھول کے چیک کرتے ہیں گوشت ہمارا ماشاءاللہ گل چکا ہے اور ابھی ہم ہنڈیا کو کھلا رکھ کے اس میں سے پانی جو ہے وہ خوش کر لیں گے اور گوشت کو اچھی طرح بون لیں گے ماشاءاللہ یہ ہماری بیم مسالہ کڑی جو ہے وہ زبردست تیار ہو گئی ہے اور ابھی ہم سب سے پہلے چولے میں سے آگ بند کرتے ہیں اور دیکھچے کو چولے سے نیچے اتار لیں گے اور ابھی ہم بیم مسالہ کڑی میں شامل کر لیں گے دنیا اور ساتھی ہم اس میں ڈالیں گے تھوڑا سا گرم مسالہ گرم مسالہ کو ہاتھ سے مسل لیں گے گرم مسالہ اور سب سے دنیا ڈالنے کے بعد ایک دفعہ اچھی طرح مکس کر لیں گے مکس کرنے کے بعد دیکھچے کو اپر سے ڈام دیں گے اور ابھی ہم آپ کو بیف مسالہ کری جائے ہم نے بیف مسالہ کڑی میں کڑی میں تھوڑی گاڑی رکھی ہے آپ چاہیں تو اس کو پانی ڈال کے مزید پتلا کر سکتے ہیں تو ماشاءاللہ یہ ہماری بیف مسالہ کڑی جو ہے بہت ہی زبردست تھیار ہوئی آپ ہی سے گھر میں ضرور ٹرائی کیجئے گا اور ہمیں کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ سے یہ کڑی کیسی تھیار ہوئی اور اس کا ذائقہ جو ہے وہ کیسا تھا امید آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے گی پسند آئیتے سے لائک کر دیجئے گا شیئر کر دیجئے گا اپنے دوست احباب کے ساتھ اور ہمیں اپنا فیڈ بیک درور دیجئے گا کہ آپ کو ہماری ویڈیوز کیسی لگتی ہیں اور جو دوست ہمارے چینل پر نئے ہیں وہ ہمارے چینل پر سبسکرائب کرنے اور بیل ایکٹر پر ضرور کلک کر دیجئے گا تاکہ ہماری ہار نہیں آنے والی ویڈیو کے نوٹسکیشن آپ تک فوراں پہنچیں دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا خیال رکھئے گا اپنے بدرگوں کا خیال رکھئے گا اور اسی کے ساتھ ہمیں دیجئے اجازت صدہ خوش رہیں اللہ حافظ